اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم خوش آمدید امید یہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہم سیمنٹکس میں ایک نیا ٹاپک پڑھنے والے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لینگویج ان یوز کے ٹاپک کو پڑھ رہے ہیں اور لینگویج ان یوز میں ہم نے پچھلے لیکچرز میں ڈیفرنٹ ٹاپکس کو کور کیا آج ہم لینگویج سٹک سائنس کو کور کریں گے اسے پریویج لیکچرز میں میں نے نیچرل اینڈ کنونشنل سائنس پہ ٹاپک کو ڈسکیس کیا تھا اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھا تو میں لینک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہ لیکچرز ضرور دیکھیں آج کا ہمارا ٹاپک ہونے جا رہا ہے لینگویج سٹک سائنس اور یہ لیکچر نمبر ایٹ ہے اور یہ آج کا لیکچر ڈلیور ہو رہا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں انٹلیے ٹائم ویسٹ کے بغیر آج کا اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں تو انٹروڈکشن سے دیکھتے ہیں سٹوڈنٹس کے لینگویج سٹک سائنس کا کنسپٹ کیا ہے ورڈز آر لینگویج سٹک سائنس سیمیلر ان سرٹن ریسپیکٹس ٹو نیچرل اینڈ کنونشنل سائنس اب سٹوڈنٹس ہم نے جیسے میں نے بتایا کہ پیویج لیکچر میں نیچرل اینڈ کنونشنل سائنس کو بہت ہی اچھے سے کور کیا تھا تو آج کس ٹاپک میں ہم پڑھنے والے ہیں کہ جو ورڈز ہوتے ہیں وہ لینگویج سٹک سائنس ہوتی ہیں چونکہ آج ہم لینگویج سٹک سائنس کو پڑھنے والے ہیں تو ورڈز آر لینگویج سٹک سائنس سیمیلر ان سرٹن ریسپیکٹس ٹو نیچرل اینڈ کنونشنل سائنس یعنی جس طرح نیچرل اور کنونشنل سائنس کے کنسیپٹس ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس جو ورڈز ہیں وہ لینگویج سٹک سائنس ہیں دیر ڈو نوٹ ہیو میننگز ملکہ ورڈز کے اپنی میننگز نہیں ہوتے اس کا مطلب کیا کہ سٹوڈنٹس آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم کسی چیز کو سپوز کوئی بھی چیز اٹھا لیں سپوز پین تو پین کا جو ورڈ ہے اس کے اپنی میننگ نہیں ہے یہ میننگ ہم نے دیئے ہوئے ہیں اس ورڈ کو کہ پین کا ورڈ جہاں بھی یوز ہوگا تو وہ اس انٹیٹی کے لیے یوز ہوگا جو کہ لکھنے کے لیے یوز ہو یا پھر جو وہ ٹول جو کہ رائٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے تو ورڈز کے اپنی میننگ نہیں ہوتے بٹ رادر آر کیپیبل اف کنویئنگ میننگز لیکن ورڈز اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ میننگ کو کنویئ کریں کن کے پاس یعنی ان لوگوں کے پاس ورڈز جو ہوتے ہیں وہ میننگ کنویئ کرتے ہیں جو کہ ورڈز کو پرسیف کریں جو کہ ورڈز کو آئیڈنٹیفائ کریں اور ساتھ ہی ساتھ انٹرپیٹ کریں مطلب کیا سمپل سا مطلب یہ کہ ورڈز میننگ کو کنویئ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے مطلب جو لوگ ورڈز کو پرسیف کرتے ہیں جو ورڈز کو آئیڈنٹیفائ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ورڈز کو انٹرپیٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ ورڈز میننگ کو کنویئ کرتے ہیں ورڈز گو تگیتر to form سنٹینسز which in turn are capable of conveying meanings اسی طرح ورڈز جو ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ مل کے سنٹینسز بناتے ہیں اور یہ سنٹینسز بھی اس کیپیبل ہوتی ہیں کہ وہ میننگ کو کنویئ کریں کونسی meaning the meanings of the individual words and the meaning that comes from the relation of these words to one another یعنی سنٹینسز کس قابل ہوتی ہیں وہ اس کیپیبل ہوتی ہیں کہ وہ meanings کو کنویئ کریں وہ meanings جو کہ individual words کی meaning ہے اس meanings کو کنویئ کرتی ہیں اور وہ meaning جو کہ different words کے relation سے مطلب جو ایک word کا دوسرے word کے ساتھ جو relation ہے اس relation سے جو meaning آتے ہیں sentences ان meaning کو بھی کنویئ کرتی ہیں اب ہمارے پاس suppose کریں کہ we hear an utterance یعنی آپ suppose کریں کہ آپ نے ایک utterance سنی know the knowledge know the meanings of the words and the sentences formed with the words یعنی آپ نے ایک sentence سنی آپ کو language کا پتہ ہے آپ کو words کے meaning کا پتہ ہے اور آپ کو sentence کا پتہ ہے کہ وہ کن words سے بنی ہے ٹھیک ہے suppose we hear an utterance آپ suppose کریں کہ ہم نے ایک utterance سنی ہمیں language کا پتہ ہے know the meaning of words and the sentences formed with the words اور ہمیں sentences کا بھی پتہ ہے جو کہ words سے بنی ہے we may still not fully comprehend what is said because we don't know what the utterance is about اب ہمیں utterance سنی ہمیں language کا پتہ ہے words کے meaning کا پتہ ہے ہمیں sentences کا پتہ ہے لیکن پھر بھی ہم fully comprehend نہیں کر پاتے کیوں because we don't know what the utterance is about کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ utterance کس چیز کے بارے میں ہے we don't grasp the speaker's intention ہمیں speaker کی intention کا پتہ نہیں چل پاتا کہ وہ کہنا کیا چاہا رہا ہے وہ کس چیز کی طرف مطلب اس کی intention کس چیز کی طرف ہے largely because we don't know what is being referred to ہم کیوں fully comprehend نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس چیز کی طرف جو ہمارا speaker ہے وہ refer کر رہا ہے یا پھر کس چیز کو refer کیا گیا ہے on the other hand when communication is successful اگر ہم دوسری طرف دیکھیں جب communication successful ہوتی ہے we یعنی ہم as hearer ملہبہ communication جب successful ہوتی ہے اور جب ہم اس communication میں as a hearer کام کرتے ہیں ملہبہ جب ہم سن رہے ہوتے ہیں we as a hearer جب ہم سنتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم interpret correctly ہم correctly interpret کرتے ہیں کیوں because we derive some information from what has been said previously ہم اس چیز کو correctly interpret کرتے ہیں کیوں کیونکہ جو بات پہلے کہی ہوتی ہے مطلب میں نے ایک سنٹینس بولا اور اس سے پہلے جو information میں نے کہی ہے تو میرا جو آگے listener ہے وہ ایک میرے سنٹینس کو اچھے سے interpret کرے گا کیوں کیونکہ وہ جو میں نے پہلے سنٹینسز بولے ہوئے ہیں وہ اس سے کچھ information derive کرے گا we interpret correctly because we derive some information from what has been said previously یعنی جو کچھ پیچھے کہا گیا ہے جو conversation میں سب سے پہلے کہے چکا ہے وہ انسان اس سے بھی ایک hearer meaning کو derive کرتا ہے اور اس طرح سے وہ interpret کرتا ہے correctly and from the knowledge of the speaker and from a grasp of condition and circumstances in the environment اب students یہاں پہ ایک بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ایک conversation میں ایک listener جو ہوتا ہے وہ کب correctly interpret کرتا ہے ایک سنٹینس کو کچھ words کو وہ تب correctly interpret کرتا ہے جب وہ speaker کے background کے بارے میں جانتا ہو وہ information جو کہ speaker نے پہلے سے provide کی ہے تو اُتھ information کی مدد سے ایک listener ایک sentence کو اچھے سے interpret کرتا ہے اب student فردیننڈ فردیننڈ ڈی سوشو کا concept دیکھتے ہیں کہ وہ linguistic science کے بارے میں کیا کہتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ linguistic science words کو کہتے ہیں words جو ہوتے ہیں وہ capable ہوتے ہیں کہ وہ meaning کو convey کرے پھر اس طرح سنٹینسز بناتے ہیں سنٹینسز بھی meaning convey کرتے ہیں individual words کے ساتھ ہی ساتھ ان meanings کے words کے relation سے آتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کے relation ہوتے ہیں ان کا جو concept ہے linguistic science کے بارے میں یہ بہت زیادہ مانا جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ prominent ہے باقی لوگوں کے concepts کے حوالے سے یہ کہتا کیا ہے according to Ferdinand D. Sorsho linguistic signs are bilateral کہ linguistic signs جو ہوتی ہیں وہ bilateral ہوتی ہے مطلب کیا every linguistic sign has two aspects which are inseparably connected Sorsho کہتا ہے کہ ہر linguistic sign کے دو aspects ہوتے ہیں جو inseparably connect ہوتے ہیں inseparably connect کا مطلب کہ ایسے connect ہوتے ہیں کہ وہ دور نہیں ہو سکتے تو Sorsho کا concept linguistic sign دو aspects ہیں جو کہ ہر ایک linguistic sign میں ہوتی ہے اور یہ concept ہے Sorsho کا اب کیا relationship between the sound sequence یعنی جو ہمارے signifier ہے sound sequence اس کے بیچ کے relation and the concept of linguistic sign اور linguistic sign کا concept ہے وہ arbitrary ہے arbitrary کا مطلب وہ natural نہیں ہے وہ fix rule کے تحت نہیں ہے وہ ہم نے جیسے کسی word کو کسی object کے ساتھ کسی concept کے ساتھ ہم نے match کر لیا اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا تو ہم نے کر لیا یہ کوئی fix rule کے نیچرل rules کے تحت یہ relation نہیں ہے اب اس concept کو سمجھتے ہیں the word cow and the animal to which it refer یہ جو animal ہے اب student یہاں پہ دیکھیں یہ جو cow ہے نا یہ sound sequence ہے یہ ہمارے signifier ہے یہ کسی چیز کو signify کر رہا ہے اور یہاں پہ signify یہ جو animal ہے یہ وہ concept cow cover سنے اور اس کے mind میں suppose horse آجائے کوئی cow cover سنے اور اس کے mind میں suppose dog آجائے یا پھر cat آجائے نہیں جب اب cow cover سنتے ہیں تو یہ جو sound sequence ہے یہ اس concept کو refer کرتی ہے اب social نے کیا کہا یہ arbitrary concept ہے کہ ایک sound sequence جو cow covered ہے اور concept کیا ہے یہ animal cow کا animal ہے اب یہ جو relation ہے اس sound sequence اور animal کے بیچ میں arbitrary ہے arbitrary کا مطلب کیا کہ ہم نے جیسے کہہ دیا اگر ہم نے اس animal کو cow کہہ دیا تو ہم اگر starting میں اس کو dog کہہ دیتے تو یہ آج dog ہی کہلاتا اگر ہم اس type کے animal کو snake کہہ دیتے تو آج کل کے لوگ اس کو snake ہی کہتے مطلب جیسے ہم نے اپنی ease کے لیے کسی بھی concept کے ساتھ ایک sound sequence کو جوڑا ہوا ہے وہ arbitrary ہے وہ ایک natural rule کے تحت نہیں ہے ہم نے منمانی کے طرح مطلب جیسے ہم نے ہمارے من نے جیسے چاہا ہم نے چیز کو ایک نام دے دیا سپوز آپ کا مارکر ہے اپنے مارکر کو مارکر کا نام دیا ہو ہے اپنے pen کو pen کا نام دیا ہو ہے اگر تو start میں کوئی انسان pen نما چیز کو book کا نام دے دیتا تو آج ہم وہ چیز جو لکھنے کیلئے use ہوتی ہے جسے ہم لکھ پاتے ہیں اس کو بھی book کا نام ہی دیتے تو یہ arbitrriness کا concept کہ جو sound sequence ہے اور concept ان دونوں کا relationship ہوتا ہے arbitrary ہوتا ہے مطلب کیا کہ ہم نے اپنی convention کے ترور relation دیا ہوا ہے کوئی fix relation نہیں ہے کوئی natural rules نہیں ہے ایک sound sequence کو concept کے ساتھ جوڑنے کی لئے اس کی example یہ ہے کہ word cow اور animal ہم نے اگر اس کو کوئی اور buffalo کہا ہوتا تو آج کل لوگ اس طرح کی animal کو buffalo ہی کہتے تو یہ arbitrrginess کا concept اور یہ تھا آج کا ہمارا lecture لیکچر اگر آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے یہ لیکچر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس سے مجھے بہت حسنہ ملتا ہے بہت motivation ملتی ہے تاکہ میں آپ کے ساتھ اپنی knowledge اور بھی شیئر کرو انشاء اللہ نیکس لیکچر میں ایک نئے concept کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ